سعاد مان کر چلے جاتے ہیں لیکن پھر ہمیں کوئی اس کا رسپاس نہیں مانی جاتے ہیں سارا بھائی ہم اٹک سے آئے ہوئے ہیں اٹک آخری کے پی کے ساتھ لگتے ہیں ہمارے ٹھیک ہے ہم بالکل میڈ اپ ابھی تنگ ہو کر آئے ہیں بالبچے دار بچے بندے ہیں بالکل زبکت کر آئے ہیں انہوں نے ہمیں زبکت کی ہوئا ہے یہاں سے ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے سعاد خدا رب مہربانی کرے ہیں ہمارے بچے ہیں ہم ابھی کام کرنے کے بھی مشکل ہے ہمارے لیے کیوں ہمارے جو ٹائم تھا پندرہ سولہ سال انہوں نے لے لیے ٹھیک ہے اب ہم کام کرنے کے بھی لیے نہیں ہے تو ان کے ساتھ یہ مہربانی کرے ہیں ہمارے اوپر ہمیں ریگولر کرے ہیں ہم جتنے بھی پبلک ہیلتھ پی اچی ٹی کے ملازم ہیں ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں ہمیں یہ تکلیف ہی دے رہے ہیں یہاں سے بھی ہمیں پولیس والوں سے بھی تکلیف دعا رہے ہیں بات خود ایک بندہ ہمیں پانچ دن ہو گئی ایک بندہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے سرکاری یار آپ کو کیا مسئلہ ہے آپ لوگ آ رہے ہیں آپ کی مہربانی ہمارے پاس آپ آ رہے ہیں لیکن یہ حکومتی کوئی بندہ ہمارے پاس نہیں آیا ہے کہ یار آپ کیوں بیٹی ہوئے ہو گئے ہو دور سے اتنا چل کر آئے ہو کیوں چل کر آئے ہو یار ہمیں بھی بتاؤ ہم لاہور میں بیٹی ہوئے ہیں ہمیں آپ کے مسئلے حل کرنے ہیں یا مسئلے خراب کرنے ہیں یہ مسئلے ہمارے حل کریں جنابے والا مسئلے حل کرونے کے لیے ہم وہاں سے چلے ہیں پرامن شہری ہیں یہاں کے سمجھ آئیے تو آپ ہمارے پر مربانی کریں ہم سات ماہ دروزہ جہاں پر بیٹھے ہیں کھلے اسمان کے نیچے لیکن ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آسی ایسی بے حص گورنمنٹ ایسے بے حص حکمران میں نے آج تک زندگی میں نہیں دیکھے کہ جنہوں نے آگا ایک دفعہ نہیں یہاں پر پوچھا آگا آج سات ماہ روزہ کھلے اسمان کے نیچے ہیں ہورتیں بیمار ہو گئی ہیں بچے بیمار ہو گئے ہیں ہمارے بہت سے یہاں پر امپلوائیز ہیں وہ بیمار ہو گئے ہیں ہسپٹلز میں ہیں لیکن یہاں پر کسی نے نہیں آگا پوچھا اور لڑکے خودکشیوں پر مجبور ہو گئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کل وہاں سے ہم نے اتارا لڑکے کو ریسکیو آیا ہوا تھا لیکن ہم ان حکمرانوں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم تب تک یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک ہمیں ریگولر نہیں کیا جاتا اس کے بغیر ہمارا کسی کے ساتھ کوئی مذاکرہ نہیں ہے اتیکو رحمان صاحب آپ صدارت کر رہے ہیں اس سارے احتجاج کی مجھے سر یہ بتائیے کہ پہلے بھی کئی بار آپ کے جانب سے احتجاج کیے گئے ہیں ملازمین ایسے روڈز پر موجود رہے ہیں اس وقت احتجاج کا کیا فائدہ ہوا اور اب کیا لگ رہے ہیں کہ احتجاج سے پریشر ڈیویلپ ہو جائے گا کمنٹ آپ کی بات مان لے گی ہم نے بارہ دفعہ احتجاج کیے لیکن کسی نے ہماری نہیں سنی آج تک ہمیشہ وعدہ خلافی کی ہم نے اسی مقام پر دوزار انیس میں تر نہ دیا ہمارے وزیر تھے وزیرہ حسنگ تھے محمود رشید صاحب لیکن انہوں نے وعدہ کیا ہفتہ ساتھ میں ریگولر کر دیں گے لیکن آج تک نہیں کیا اب ہمارے منیسٹرہ میاں سلام قبال صاحب انہوں نے ہمارے صاحب وعدہ کیے لیکن ہمیں اب تک ریگولر نہیں کیا ہمیں تو اب کسی وعدہ پر کسی کے وعدہ پر یقین نہیں ہے ہم تب تک یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک کال کو کبینا کا جلاس ہے ہمیں ریگولر کر دیں ہم چلے جائیں گے اچھے سر مجھے یہ بتائیے جب یہ کانٹریکٹ پر نوکری شروع ہوئی تو کیا گورنمنٹ کی جانب سے وعدہ کیا گیا کہ اتنے سال کانٹریکٹ رہنے کے بعد آپ کو ریگولر کر دیا جائے گا کیونکہ چاہے سرکار کا محکمہ ہو چاہے پرائیویٹ ہو جب آپ کانٹریکٹ پر ہوتے ہیں تو پھر ادارے کے مرضی کہ وہ آپ جب چاہے آپ کو نکال دیں بڑا اچھا کوئی ہے چنہ آپ کا ہمیں تین سال کے لیے انہوں نے کانٹریکٹ پر رکھا تھا اب ہمیں پندرہ سال ہو گئے ہیں کوئی ایسا قانون نہیں کہ تین سال کے بعد جو بھی ملازم کانٹینو ہے اس کی رہتی ہے پروجیکٹ میں کسی اپنے جوب میں تو اس کو ریگولر کرنا یہ رول ہے ہمارا 2018 کی پلیسی کا رول نمبر 3 یہ ہی ہے کہ جو کانٹینو چل رہا ہوتا ہے اس کو ریگولر کرنا ہوتا ہے لیکن یہ ہمارے سیکٹریز ہیں ان کو اپنے اپنے مفاد ہیں اب پلان کیا ہے آپ کا ابھی پانچ روز ہو گئے ہیں کسی نے آپ کی سنی نہیں ہے کوئی آیا نہیں ہے یہاں پر روڈ آپ نے بند کی بھی ہے بڑی امپورٹنٹ روڈ ہے اور کتے سارے لوگ ہیں جو ان سب بہن بھائیوں کی وجہ سے پریشان بھی ہو جی یہ تو دیکھیں جو وقت کا حکمران ہوتا ہے اس کو سوچنا ہوتا ہے ہم نے پھر بھی یہ دیکھیں روڈ کھولے ہوئے ہیں ہم نے صرف ایک روڈ بلوگ کیا ہے وہ بھی ان پر پریشیل ڈیویلپ کرنے کے لیے یہاں تاکہ آپ کی سوال کا جواب ہے کہ ہماری آگے جا سنوائی نہیں ہوتی تو کیا کریں گے تو ہمارا پلان یہ ہے کہ یہی پہ مریں گے یہی پہ جییں گے اپنا حق لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے اسی دیکھیں اس گورنمنٹ کی کہ یہ چودری پرویل آئی صاحب کے سابقہ دور حکوم ان کے بڑھتی لوگ ہیں بلکہ میں ان کے سمجھے کہ ہلکہ کا لوگ ہم نے ان سے بارہر قویسٹ کی ہے کہ چودری صاحب آپ کے لگائے ہوئے یہ پودے ہیں جو اپتنا درخت بن چکے ہیں ان کو چودہ سو چوبیس ملازمی نہ سمجھے چودہ سو چوبیس خاندان ہے تو خدارہ ان کی بے حصی کی انتہا دیکھیں کہ ہم پانچ دن سے یہاں پہ بیٹھے ہیں چار راتیں ہم نے کھلے آسمان ترے گزاری ہیں ہم خود بھی بیمار ہو گئے ہیں ہمارے ملازمی کچھ پانچ ملازمی حاصلتالوں میں ہیں ہماری بہنیں بچوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹے بچوں کے ساتھ ہی وہ بچے ہیں ہمارے بیمار میں اتنے بے حصو کمران میں ہم نے آج تک نہیں دیکھے چوری صاحب کے بارے میں کہ یہ ملازمین کے بڑے حق میں ہیں اور یہ ملازمین کو بڑی مراد دیتے ہیں لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اتنی بے حصی ہم نے کبھی نہیں دیکھی کہ آج پانچ مہ دینا ہے ہمیں کو پوچھنے تک نہیں آیا کہ آپ لوگ بیٹھے کیوں ہیں آپ کا مطالبہ کیا ہے آپ کیوں بیٹھے ہیں ہم بار ہر قویسٹ کر چکے ہیں کہ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہماری جو ریگولیشن کی سمری ہے وہ فیل فور بلائی جائے اس کو کیابنٹ میں رکھا جائے کیابنٹ سے اس کی منظوری لی جائے ادروائیز جو مرضی یہ کر لیں جو مرضی مذاکرت کر لیں کیونکہ اس کے ساتھ ہوا کیا چار بار ہم یہاں درنے دے چکے ہیں یہاں پہ ہمارے جو سابق منسٹر تھے میاں محمود اور جی صاحب انہوں نے یہاں آکے ان لوگوں کی مجود میں یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو ہفتہ داستن میں ریگولر کر دیں گے لیکن آج تک ان کا وعدہ وفا نہیں ہوا تو ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ کتیس سمبر کو ہماری نوکرییاں ختم ہو رہی ہیں اتنا بے حصی دیکھیں کہ ہم چالیس چالیس سال کے ہو گئے ہیں سارے تو اتنی بے حصی کہ ہمیں پوچھا تک نہیں جا رہا کہ یا را آپ کا مسئلہ کیا ہے آپ کیوں بیٹے ہیں آپ اتنی تھٹسی سردی میں کھلے اسمان تلے میڈم دیکھیں ایک بات یاد رکھ لیں انشاءاللہ آج نہیں تو کل انہوں نے ہانا ہمارے پاس ہی ہے ہم نے اپنے ملازمی سے وضع لیا ہوا ہے ہاتھ کھڑی کر کے کہ جو ہمیں ریگولر کرے گا ووٹ ہم اس کو دیں گے چاہے جو مرضی ہو جائے